تو جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ بہت پرانی ہے تو یہ کوئی پانچ سو سال تقریباً بلڈنگ پرانی ہے جو ہم لوگ آپ لوگوں کو دکھانے لگیں یہ بہت پرانا پانچ سو سال پرانا کلیسیا ہے یہ ترکی کے ساتھ تھا اس سے بھی پہلے کا یہ کلیسیا پرانا بنا ہوا ہے ہم لوگ گیٹ پہ پہنچ گئے ہیں لیکن ہم لوگ جدو جاہد کریں گے کوشش کریں گے پرمیشن لینے کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے بہت پرانا کلیسیا ہے یہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ گورے وغیرہ آتے ہیں سرج کرتے ہیں اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرانی انٹیں ہیں اور کتنا پرانا یہ کلیسیا ہے ہم لوگوں نے پوچھا ہے تو کسی نے ہمیں بتایا یہ پانچ سو سال پرانا کلیسیا ہے سب سے پہلے یہی کلیسیا تھا یہاں پہ ایک ہی تھا تو جو چھوٹے موٹے ہیں حیاتے وہ بعد میں بنے چلیں جی ہم اندر جاتے تو کوشش کرتے ہیں ہم لوگ اندر چلے جائیں اور ہم لوگ آپ لوگوں کو اندر سے پورا وزٹ کروا سکے ہم اندر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں اندر جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی پرمیشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ہم لوگ کبھی آئے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ابھی یہ لوگ جانے دیتے ہیں یا نہیں جانے دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو آپ دیکھیں یہ بہت پرانا ہے دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ سرج کرنے آتے ہیں گورے آتے ہیں وزٹر جتنے بھی آتے ہیں وہ سارا اس کو دیکھتے ہیں اندر بھی جاتے ہیں لیکن ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اندر جائیں تاکہ ہم لوگ آپ لوگ کو پورا اندر سے بھی ویو دکھا سکے اس کا پرانے کلیسیہ کا تو ہم لوگ اب اندر جا رہے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اندر جا کے تو ہم لوگ گیٹ سے انٹر ہو چکے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں اندر جانے کے لیے اجازت پوچھتے ہیں کیا کہتے ہوں پرمیشن نہیں دیتے وہ لوگ لیکن ہم لوگوں نے پرمیشن لینی ہے جی تو ہم کاؤنٹر پہ آگئے ہم پوچھ لی ہے ہم لوگوں نے تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے چلے جاؤ لیکن ویڈیو بغیرہ اللاؤڈ نہیں ہے تو آپ لوگ ویڈیو نہیں بنائیں گے تو ہم نے بولا ٹھیک ہے جی ناظرین تو ہم لوگ اندر کی طرف جا رہے ہیں تو اندر کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ دیکھیں اندر سے یہ اس کی انٹری گیٹ ہے انٹری کا دروازہ انٹر ہونے کا تو اندر لوگ بھی موجود ہیں تو دیکھیں آپ اندر سے بھی بہت پرانا ہے پانچ سو سال پرانا کلیسیا یہ سب سے پہلے یہ ہی تھا یونانمے کلیسیا اس کے علاوہ کوئی کلیسیا نہیں تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چھت بھی تو چھت پہ بھی تصویریں بغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں جو جو مطلب کے دیکھ سکتے ہیں آپ چھت پہ پوری پینٹنگ اڑ گئی ہے اتنا پرانا کلیسیا یہ سب سے پہلے یہ ہی تھا یونان کا پرانا کلیسیا اس سے پہلے کوئی کلیسیا نہیں تھا یونان میں ایک یہ ہی تھا ساری دنیا یہیں پہ آتی تھی تو ادھر ہی سارے لوگ آتے تھے کلیسیا میں تو ادھر ہی عبادت گاہ بنا ہوا یہ عبادت کرتے تھے یہ دیکھ لیں آپ بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر سارا لکھا ہوا ہے یہ کب بنا کونسی ہجری کونسا سن کیسے یہ یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں بڑی معنی رکھتی ہے یہ چیز اتنی پرانی میوزیم بنا ہوا ہے اب یہ لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں دور دور سے سرچ کرنے آتے ہیں گورے آتے ہیں دوسرے دوسرے ہر ملک سے لوگ یہاں پہ آتا ہے تو آج کا دن تھوڑا مطلب کہ ہم لوگ جلدی چلے گئے ہیں تھوڑا جب راش ہوتا ہے یہاں پہ تو ایک پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو ہم لوگ ذرا صبح صبح گئے ہیں تو اس لئے ہم لوگوں کو دیکھ رہا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ راشنی نظر آئے گا آپ لوگ کو کیونکہ زیادہ راشن میں آواز بھی نہیں آتی پھر ویڈیو وغیرہ بنانے کا مزہ بھی نہیں آتا ایک ایک چیز ہم لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے پرانا کلیسیا یہ یونان کا تھا یہ بھی بورڈ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بورڈ لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ایسے ہی ہماری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کو نئی چیزیں پرانی چیزیں ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر نظر آ رہی ہے انہوں نے وہ سلیپ کے اوپر لگائی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو وہ بھی صحیح طریقے سے نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ بہت پرانا کلیسیا ہے یہ لائٹنگ اندر لگائی ہوئی ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور راشش میں تھوڑا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں یہ بھی ایک بورڈ ہے اس سے بھی آپ لوگ پتہ لگا سکتے ہیں ویسے نظر بھی آ رہا ہے کہ واقعہ میں بہت پرانا ہے آپ دیکھیں کتنا پرانا کلیسیا ہے یہ بند کر دیا ہوا اس کو اب نئے نئے بن گئے ہیں یہ پرانا کلیسیا ہے لڑکیاں بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں چند لوگ یا پھر ہم میں اوپر سے چھاتے دیکھ لیں آپ اس کا کلر وغیرہ ساری پینٹنگ وغیرہ اڑ گئی ہے اتنا پرانا کلیسیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پرانا کلیسیا ہے یہ مطلب کہ سب سے پہلے یہ ہی تھا یونان میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور نہیں تھا کلیسیا تو اسی سے لوگ مطلب کہ اسی میں لوگ آتے تھے سارے اسی میں عبادت کرتے تھے اور آج کل تو بہت زیادہ کلیسیا ہیں باہر ایک تو ہم لوگوں نے مین پہ آتے ہوئے آپ لوگ کو دکھایا ہے اس کے علاوہ بھی بہت کلیسیا ہیں اب تو تو سب سے پہلے والا تو یہ ہی ہے اس کی تو آپ لوگ کو پتا ہے پرانی چیز کی زیادہ ہم لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے بادشاہی مسجد ہے وہ پرانی ہے قلعہ پرانا وہ پرانا ہے تو اس کا ہم لوگ وہاں پہ کتنا مطلب کہ زیادہ جاتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہی ہے ہم لوگ بہت زیادہ مطلب کہ اپنی پرانی چیزوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو ویسے ہی یہ میوزیم بنا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پرانا کلیسیا ہے یہ بہت پرانا ہے تو ماشاءاللہ سے پھر انشاءاللہ آئیں گے کسی دن دوبارہ ہم لوگ ابھی اس کو مطلب کہ باہر جائیں گے دوبارہ سے جی تو آپ دیکھ لیں ہاں پہلے ہم لوگ باہر گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے تو آپ لوگ کو وہ بھی view دکھایا تھا اب ہم لوگ اندر سے دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اندر رہے ہیں گیٹ کے اب وہ اندر آگئے ہیں پرمیشن لے کے تو یہ بھی اس کی ساری جگہ یہ فالتو میں پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کلیسیے کا باہر کا حصہ ہے یہ بھی کلیسیے کا یہ باہر والا حصہ یہ پورا اس کا حصہ ہے کلیسیے کا باہر والی سائیڈ ہے یہ اس کا گیٹ ہے میں انڈور جہاں پہ ہم لوگ پہلے کھڑے ہوئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی چیزیں بھی لوگ بہت اچھے پسند کرتے ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے ہمارے شاہی کلاش اور پرانی مسجد پرانا کلہ اکبر بادشاہ مسجد اس کا جو منار ہے یہ دیکھ لیں آپ کتنا بڑا ہے جی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں باہر کے اس کے باغ بھی ہے بغیچے بھی ہیں دیکھیں یہ چکیاں پڑی ہیں شاید میرا خیال ہے اب باہر آخ دی ہیں یہ چکیاں ہی لگ رہی ہیں جیسے ہمارے چکی ہوتی ہے دانے یا پھر دوسری چکی نہیں ہوتی ہاتھ والی وہ لگ رہی تھی مجھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا باہر کا حصہ سارا سارا باہر کا ہے یہ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کلیسیا بہت پرانا ہے یہ تو ادھر اور بھی لڑکیاں وغیرہ پھر رہی ہیں تو ناظرین آج کا ویلوگ ہم لوگ ادھر ہی وینڈ اپ کریں گے انشاءاللہ تو دوبارہ سے پھر ملیں گے کسی اچھی جگہ میں نئی جگہ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی